السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو لندن میں اپریشن سے دو گھنٹے پہلے مریض کے کمرے میں ایک نرس داخل ہوئی وہاں کمرے میں رکھے ہوئے گلدستے کو سنوارنے اور درست کرنے لگ گئے ایسے میں جبکہ وہ اپنے پورے انہماد کے ساتھ اپنے اس کام میں مشغول تھی اس نے اچانک ہی مریض سے پوچھ لیا سر کونسا ڈاکٹر آپ کا اپریشن کر رہا ہے مریض نے نکاہت کی حالت میں نرس کو دیکھ کے بغیر ہی اچار سے لہجے میں کہا کہ ڈاکٹر جیبسن نرس نے حیرت کے ساتھ ڈاکٹر کا نام سنا اور اپنا کام چھوڑتے ہوئے مریض سے قریب ہو کر پوچھا سر کیا واقعی ڈاکٹر جیبسن نے آپ کا اپریشن کرنا قبول کر لیا ہے مریض نے کہا جی میرا اپریشن وہ ہی کر رہی ہے نرس نے کہا کہ بہت ہی عجیب بات ہے مجھے یقین نہیں آ رہا مریض نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا مگر اس میں ایسی کونسی بات ہے کہ آپ حیران ہو نرس نے کہا دراصل اس ڈاکٹر نے اب تک ہزاروں اپریشن کیے ہیں ان کے اپریشن میں کامیابی کا تناسب سو فیصد ہوتا ہے ان کی شدید مسروفیت کی بنا پر ان سے وقت لینا انتہائی دشوار کام ہوتا ہے اس لیے میں حیران ہو رہی ہوں کہ آپ کو کس طرح وقت مل گیا مریض نے اقتمانیت کے ساتھ نرس نے کہا برحال یہ میری کچھ قسمتی کہلیں کہ مجھے ڈاکٹر جیبسن سے وقت ملا ہے اور وہ ہی میرا اپریشن کر رہی ہے نرس نے ایک بار پھر اپنی بات دوہراتے ہوئے کہا کہ یقین جانئے میری حیرت ابھی تک برقرار ہے کہ اس دنیا کا سب سے اچھا ڈاکٹر آپ کا اپریشن کرے گا اس گفتگو کے بعد مریض کو اپریشن تھیٹر پنچایا گیا مریض کا کامیاب اپریشن ہوا اور مریض بخیر و آفیت ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہے ایک بات جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ مریض کے کمرے میں آنے والی عورت کوئی عام نرس نہیں بلکہ اسی حسبتال کی ایک مہرے نفسیات لیڈی ڈاکٹر تھی جس کا کام مریضوں کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپریشن کے لیے کچھ ایسے طریقے سے تیار اور مطمئن کرنا تھا جس کی طرف مریض کا شک بھی نہ جا سکے اور اس بار اس لیڈی ڈاکٹر نے اپنا کام نرس کی یونی فارم میں مریض کے کمرے میں رکھے گلدستے کو سوارتے سوارتے کر دیا مریض کے دل و دماغ میں بھی یہ بات خوبصورتی سے بٹھا دی کہ جو ڈاکٹر اس کا اپریشن کرے گا وہ دنیا کا مشہور اور کامیاب ترین ڈاکٹر ہے جس کا حل اپریشن ایک کامیاب اپریشن ہوتا ہے اور ان سب باتوں سے مریض بزاتے خود ایک مصبت انداز میں بہتری کی طرف لوٹ آیا امید اور اچھا احساس دلانا اور مصبت سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے آپ کا ماہر نفسیات ہونا ضروری نہیں ہے کسی میوس شخص کو تسلی اور خوش امیدی کے دو بول جادوی اثر اور وہ توانائی دیتے ہیں جو کسی دوا میں نہیں ہوتے اس لیے ہمیشہ اچھا بولیے دوسروں کو نئی امید دلائیے شاید آپ کی چند خوبصورت الفاظ کسی کو دوبارہ زندگی کی طرف لٹا دیں دوستو یقیناً آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ مجود ہوتے ہیں جو بیچارے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کام اور پریشانیوں کی وجہ سے میوس ہو سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دو بول انہیں زندگی کی نئی کرن کی طرف لے جا سکتے ہیں تو آپ کبھی بھی ایسا کام کرنے میں پیچھے مت ہٹیے ان کی مدد کریں ان کو اس پریشانی سے نکالیے یقین کریں یہ زندگی کا آپ کے لیے بہت خوشکوال لمحہ ہوگا اور آپ اپنے اندر ایک ایسی خوشی محسوس کریں گے جو آپ کو کسی دوسرے کام سے نہیں ملے گی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریے گا مزید انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے اس تینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا آپ سب کا مجھے سپاؤٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ مزید انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے